موسیقی نمشکار دوستوں سواگت آپ کو پھر سے جیڈ ایکس نیوز میں دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے امریکہ اور چائنہ سے دوستو چائنہ کے تھنک ٹینک نے اپنی ایک ریپورٹ دی ہے جس میں جو بیڈن کو آج امریکہ کے اتحاس کا سب سے کمجور راشتفتی بول دیا گیا ہے حالانکہ چائنہ کے تھنک ٹینک نے بھلے ہی جو بیڈن کو یہاں پر کمجور راشتفتی بولا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی جو بیڈن کے خطرے سے بھی چائنہ کو آگاد کیا ہے دوستو یہ ریپورٹ دی ہے جھینگ یونگ یان نے جو کی ایک انسٹیٹیوٹ آف گلوبل کونٹیمپریری چائنہ سٹڈی کے ایک دین ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ شینجین بیزد ایک ٹینک ٹینک کی ریپورٹ یہاں پر دی گئی ہے جو ساؤ چائنہ مورننگ پوسٹ میں چھپی ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو بیڈن آج امریکی اتحاس کے سب سے کمجور راشتفتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی جو ڈومیسٹک ایشو ان وہ اچھالتے ہیں اس ڈومیسٹک ایشو کے اوپر آج ان کا دویواد پوری دنیا میں ہے لیکن اسی کے ساتھ جو بیڈن کے ساتھ چائنہ نے پہلے بھی کام کیا ہے اور امریکی اوپر آشتفتی کے طور پر جو بیڈن کام کر رہی تھی تب ایک جو بیڈن اور چائنہ کے رشتے بھی اچھے مانے گئی تھی لیکن اس کے بعد سیچویشن بدلی ہے ٹرونل ٹرمپ کے آنے کے بعد چائنہ کے اوپر لوگوں کا گصہ امریکی لوگوں کا گصہ بھی بڑھکا ہے اور اسی کے ساتھ الگ الگ مددوں پر بھی امریکہ کی ریپورٹ آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور اسی کی کڑی میں امریکہ کے اوپر اب یہ تنگ ٹینک نے ریپورٹ بھیجی ہے کہ جو بیڈن یہاں پر ایک کمجور راشتفتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے امریکی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ چائنہ کے ساتھ وار چھیڑ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کی جانگاری کے لیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر جو امریکہ میں لوگوں کی ستیتی ہے وہ چھن بھن ہو چکی ہے اس تنگ ٹینک نے ریپورٹ دی ہے کہ یہاں پر امریکی لوگوں میں ایک بہت ہی گصے کی لہر ہے چائنہ کو لے کر اور اسی کے ساتھ جو بیڈن کے آنے کے بعد بھی جو امریکی لوگوں کا گصہ ہے تھمنے والا نہیں ہے اور اسی کے ساتھ آج جو بیڈن کمجور اس تیتی میں ہے کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ بھلے ہی چائنہ کو گھرنے کے لیے سینکشن کے روپ میں ایک استعمال کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ جو بیڈن یہاں پر سینکشن کا استعمال نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی کال میں جب پہلے کے کال تھے وہ سینکشن پر وشواس نہیں بلکہ ایک جنگ لڑنے میں وشواس رکھتے تھے اور اسی طرح کی مانسکتہ جو بیڈن کی بھی ہے اور اسی کے ساتھ اگر چائنہ کے معاملے میں یہاں پر سبق سکھایا جائے گا تو سینکشن بہت دور کی بات ہے اب تو سیدھی جنگ ہی چین کے خلاف لادی جائے گی اور اس کا اندازہ اب چائنیز تھنگ ٹینک بھی لگا رہی ہیں تو یہاں پر ساف ہو گیا ہے کہ چائنہ بھی جو بیڈن سے آج ڈر کر چل رہا ہے حالانکہ حال ہی میں جو بھارت کے پردان مندری نریندر مہودی جی کے ساتھ باتچیت ہوئی تھی جو بیڈن کی اس میں انہوں نے انڈو پیسیفک کے شیطر میں اپنی سپورٹ کا ایک جی کر کیا تھا لیکن دوستوں ابھی تو بہت سمیں باقی ہے دسمبر کا پورا مہینہ پڑا ہے جس کے بعد ہی سیچوشن کلیر ہوگی کہ آخر کار یہاں پر کیا بڑی باتیں نکلتی ہیں لیکن ابھی بھی جو بیڈن کے لیے دلی بہت دور ہے